بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت نے بے شرمی کی حد ہی کر دی ہے کہ ایلو سی پر دوبارہ سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے بھارت کا اصلی چہرہ یہ ہے آج پھر بھارت کے نیوکر پاور پرانٹ ہیکرز کی زند میں آئے اور سائبر اٹیک ہوا اس سائبر اٹیک کے نتیجے میں تمام تر انفرمیشن چوری ہو گئی آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ بھارت سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی پاور فل تنین نیشن ہے لیکن ان کی اصلیت دیکھیں کہ سائبر اٹیک ہوتا ہے اور ان کی جتنی بھی انفرمیشن تھی ہیکرز نے ایک منٹ میں چوری کر لی ابھی بھارتی میڈیا اور پاور پلانٹ میں کام کرنے والے افیسلز نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ پاور پلانٹ پر کیسے سائبر اٹیک ممکن ہو سکتا ہے بھارت یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کے بہترین ہیکرز ہیں لیکن بھارت سب سے زیادہ ہیکرز کی زد میں آتا ہے آج بھارت کے نیوکلئر پاور پلانٹ کے متعلق جتنی بھی انفرمیشن تھی انہوں نے ہیک کی اور چوری کر لی بھارتی میڈیا اور ہیکرز سوسائٹی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کنڈا کلم نیوکلئر پاور پلانٹ پر سائبر اٹیک کیا گیا ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ لیبارٹی کے کمپیوٹر سسٹم پر ہیکرز نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں سارا کا سارا سسٹم ختم ہو گیا اور ساری انفرمیشنز ہیکرز لے اڑے اس سے قبل بھی بھارتی جوہری تنصیبات کے حوالے سے کئی بار ایسے واقعات سامنے آ چکے ہیں کئی بارتی سائنٹسٹ اگوا ہوئے اور کئی قتل ہوئے کئی بار تو بھارت کے ایٹ میں مواد بھی چوری ہو چکے ہیں اور بارت کے ہیکرز ہی ہیں وہ مواد چوری کرنے کے بعد بارت کے دشمن ممالک کو سیل کر دیتے ہیں ناظرین دنیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ موڈی نے جان بوجھ کر انتہا پسندوں کو اپنے جوہری پلانٹ اور تنصیبات کی رسائی دے رکھی ہے تاکہ جس بھی دن کوئی مسئلہ مسائل پیش آئے جان بوجھ کر کسی بھی بلک پر جنگ مسلط کر دی جائے دنیا کی کوئی طاقت بھی پھر ان سے پوچھنے کے قابل نہیں رہے گی یونائٹی نیشن اور او آئی سی کے ساتھ ساتھ دیگر عالمی فورمز کو چاہیے کہ اب وہ موڈی کا اصلی جہرہ پوری دنیا کے سامنے لے کر آئیں ناظرین جب تک بھارت بے نکاب نہیں ہوگا پوری دنیا کو نہیں پتا چلے گا کہ اصل میں بھارت کیا کر رہا ہے بہرحال بھارت پر آج بھی خون سوار ہے پاکستان کا نام اور آئیت سائی کر حوالہ تو بھارت کسی صورت بھی سن ہی نہیں سکتا بھارت اور ان کا موڈی پاکستان کے نام پر یہ آگ بگولہ ہو جاتے ہیں ایل او سی کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ اب بھارت اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آ رہا بھارت میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی حالت قابل رحم ہے بہرحال بھارت نے پوری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس دنیا کے بہترین ویپنز اور آئیٹی سسٹم ہے لیکن اس آئیٹی سسٹم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت اپنے ہی ہیکرز کی زد میں آ گیا ہے ہیکرز کی زد میں آنے کے بعد بھارت کی تمام تر انفرمیشن چوری ہو چکی ہے بھارتی میڈیا اور بھارت کے اس نیوگلر پاور پرانٹ سے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی کہ واقعی سائبر اٹیک ہوا ہے اور ہمارا سارا ڈیٹا چوری ہو چکا ہے بھارت یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ان کا سسٹم انتہائی کمزور ہے اس حوارے سے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ